اس سمیں آپ یہ تصویر کرنال کے رامنگر علاقے کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کرنال کے رامنگر میں اسٹیت ایک انگل بوٹیک ہے انجل بوٹیک میں بیانت کر آگ لگ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پورا بوٹیک جو ہے جل کر خاک ہو چکا ہے یہ لائیو تصویر سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں دمکل بباقی جو گاڑیاں ہیں وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور کافی زیادہ نقصان ہوا ہے جس کی لائیو تصویر سمیں آپ ہریان دیکھ سکتے ہیں انجل بوٹیک میں آگ لگ جاتی ہے تیسری منجل پر یہ بوٹیک ہے تینوں کمروں میں جو ہے آگ لگ جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے پورا بوٹیک جو ہے جل کر خاک ہو گیا ہے ہماری افیل آپ سب اسے ہیں جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا کیونکہ کافی زیادہ نقصان کی اشنکہ جاہر کی جا رہی ہے یہ لائیو تصویر سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے رامنگر میں اسٹیت انجل بوٹیک میں کافی بیانک دیکھ کر آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دمکل بیباگ کی دو گاڑیاں موقع پر پہنچتی ہے لیکن چب تک آگ پوری طرح سے فہل چکی تھی اور پورا بوٹیک جو ہے جل کر خاک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے جس کی لائیو تصویر سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں دمکل بیباگ کی جو گاڑیاں ہیں وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور کافی زیادہ نقصان ہوا ہے جس کی تصویر سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو گھر ہے گھر پر ہی اینجل بوٹیک تھا تھرڈ فلور پر اور کس طرح سے پوری نقصان ہوا ہے کافی بہن کر آگ لگی ہے کافی سمان آپ دیکھ سکتے ہیں جل کر خاک ہو چکا ہے کرنال کے رام نگر میں اچھا بوٹیک سیکنڈ فلور پر ہے اوپر سٹوک پہ گیدا پڑا تھا مشیر ہی پڑی دی تو یہ تصویریں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اینجل بوٹیک کے اوپر جو گھر تھا اور کافی سمان بھی پڑا تھا بوٹیک کا اور گھر کا سمان تھا وہ بھی جل کر خاک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اینجل بوٹیک کے گھر پر آگ لگی ہے نیچے بوٹیک تھا اور اوپر جو ہے سٹوک کافی تھا کافی نقصان ہوا ہے یہ لائیو تصویریں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے رام نگر علاقے میں جو اینجل بوٹیک ہے اس میں آگ لگی لیکن اوپر جو تین فلور تین کمرے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے گھر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں گنیمت رہی کی بچوں کو جو ہے باہر نکال لیا گیا جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ ہم آپ کو نیچے لے کر چلیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس قبر کو جرور شیئر کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فٹا فٹ جو ہے سارا سمان سائیڈ میں کیا گیا نہیں تو آگ زیادہ لگ سکتی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو اینجل بوٹیک نیچے ہے اور اس کے اوپر گھر تھا وہاں پر اچانک آگ لگی تین کمروں میں جو آگ ہے کافی زیادہ فیل گئی تھی اور اس طرح جو ستانیے پارشد ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہاں پر ایک گھر پڑتا ہے اور کیسے آگا لگی اچھا بچے رات کو اوپر ہی سوتے ہیں تو کل مہترانی کی کرپا رہی کہ بچے رات کو نیچے آگے تو سوبے ساڑھے پانچ کونے چھے بجے پتہ نہیں کیا ہوا کہ ساڑھ ساڑھ کی وجہ سے اوپر کمرے میں ہاتھ لگی تو اوپر کا جو کمرے تھے وہ سارے بلکل سوا ہو گئے آپ نے دیکھتے ہیں بچا ہوا ہے بہت بہت زیادہ نقصان کافی ہوئے گھر کا سمان سارا جلویاں تو سارا اوپر جو بھی سمان تھا اینجل بوٹیک تھا نیچے تو تھا تھوڑا بہت سمان تھا نیچے لیکن بچا ہوا ہے بہت زیادہ ماترانے کی کرپا رہی ہے بچوں بچوں کا بچا ہوا ہے بچے نیچے سمان کا کافی نقصان ہوا ہے اوپر کا پورشن سارا بچے اوپر سوتے تھے اوپر گھر کا پورشن بنا ہوا تھا تو اس میں بچا رہا ہے کافی ملد ماترانے کی کرپا رہی ہے تو یہ تصویریں اس میں آپ دے ستے ہیں کرنال کے انجل بوٹیک میں جو ہے کافی آگ لگی سوچنا ملنے کے بعد آپ دے ستے ہیں پولیس موقع پر پہنچی ہے سر کیا جانکاری ملی تھی کہاں پر یہ آگ لگی ہے یہ پتہ لگیا سر بھی رامنگرما آگ لگی ہے اوری طور پر پہنچے ہائی برگیٹی کو ٹیم آگی ہے انہوں نے بڑے باہت دوری میں تو سمان کافی جل گیا سر تو واقعی ٹھیک ہے بچوں کو نکال لیا گیا تھا سر لوگ تھے بچی پہلے ہی آج رات پہ نیچے سو رہے تھے بیسے روٹین میں بیلے اوپر سوٹے ہیں تو بڑا بچاب ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روٹین میں بچے اوپر سوٹے تھے لیکن آپ یہ تصویریں سے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اروڑا جی کا یہ بوٹیک ہے اروڑا جی بھی یہاں پر ہیں اروڑا جی کیسے آگ لگی کچھ پتہ چل پایا شورٹ سرکٹ سے ہوا آسا ہے کیسے ہوا سر یہ سووے ساڑھے پانچ بجے میں گیا ہوا تھا بھار تو بھائی کا بھون آیا کی آگ لگی ہے اوپر شورٹ سرکٹ سے لگی ہے یہ آگ تو جیسے ہی میں پہنچا فائل برگیٹ کو پھون کیا دس میٹ کے اندر فائل برگیٹ آ چکی تھی اور گھر کا سارا سمان جل چکا ہے سر کافی نفصان ہوا ہے بہت زیادہ تو بوٹیک کا بھی سمان پڑا تھا مشین ہو گیا بوٹیک کا سمان تو کم تھا اوپر سارا اوپر روم بنے ہوئے تھے تین کوئی سویا نہیں ہوا تھا کوئی نہیں نہیں آگے تو بچے سوتے ہیں اوپر تو رات کوئی بچے نیچے سوئے ہیں تو بھگوان کی بہت قربہ ہے آپ کا نام میرا پنکہ جروہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بچا ہوا ہے نقصان کافی زیادہ ہوا ہے یہ تصویرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ٹیم جو ہے موقع پر پہنچی ہے دمکل ویباگ کی کرنال کے رامنگر علاقے میں جو انجل بوٹیک پڑتا ہے ان کے گھر پر آچانک آگ لگ گئی گنیمت یہ رہی کہ بوٹیک تک آگ نہیں فیلی نہیں تو کافی زیادہ نقصان ہو سکتا تھا اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سوچنا ملتا ہی جو تمام لوگ ہیں وہ موقع پر پہنچے ہیں لیکن نقصان کافی زیادہ ہوا ہے گھر کا سمان جو ہے کافی جل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویریں گنیمت رہی کہ آنن فانن میں جو بوٹیک کا سمان تھا وہ جو ہے بھار نکال لیا گیا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا آجسہ ہو سکتا تھا لیکن گنیمت یہ بھی ہے کہ بچے جو ہیں آج اوپر نہیں سوئے ہوئے تھے یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں انجل بوٹیک یہ پڑتا ہے جہاں پر آپ یہ تصویریں آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیکنڈ فلور ہے گھر پر وہاں اچانک آگ لگ جاتی ہے جس کے بعد سوچنا ملتا ہی پورا کا پورا جو محلہ ہے وہ باہر نکل آیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیمت بچے بھی جو ہے آج نیچے سو رہے تھے آپ یہ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے دیوار توڑ کر سمان کو نکال آ گیا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انجل بوٹیک تھا اوپر گھر تھا تین دن دمکل ویباق کی جو گاڑیاں ہیں وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے گنیمت یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے باہر نکال لیا گیا تھا آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جو بچے تھے وہ بائے چانس اوپر نہیں سو رہے تھے نہیں جو اوپر سوتے ہوتے ہیں لیکن کل جو ہے اچانک میں نیچے سوئے ہوئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گھر پر کافی زیادہ نقصان ہوا تو یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے ہیں کرنال کیر رامنگر علاقے کی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اس سمیں ہم موجود ہیں ایک گھر پر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ فلور پر گھر ہے فرس فلور پر انجل بوٹیک تھا اور انجل بوٹیک کے اوپر جو گھر تھا وہاں پر اچانک آگ لگ جاتی ہے دیکھتے دیکھتے تین سے چار کمرے آگ کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں گر کا سارا سمان جو ہے جل کر خاک ہو چکا ہے اور آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ انجل بوٹیک کا بھی جو سمان تھا کافی سمان اوپر بڑا سا چاہے شلائے ان کی بات کریں یا کچھ راو مٹیریل کی بات کریں وہ بھی جل کر خاک ہو چکا ہے اور ہم ہم کو بتانا چاہیں گے حالانکہ بوٹیک تک آگ نہیں پھیلی گنیمت رہی کی سوچنا ملتے ہی جو یہاں پر اروڑا پریوار ہے وہ یہاں پر نوراتروں کی جو سوپے پالکی نکلتی ہے وہاں پر گیا ہوا تھا اور جیسے ان کے انہیں سجدستوں کو بھی جان کاری لگی سبھی لوگ یہاں پر آ گئے اور تب جا کر کہیں نہ کہیں آگ پر کابو پایا گیا یہ تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا جس کی لائی تصویریں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں بچے گنیمت ہے کہ آج رات کو اوپر نہیں سوئے تھے عموان اوپر سوتے ہیں بچے لیکن کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کا سارا سماعت جل کر خاک ہو چکا ہے ہماری اپیر آپ سے اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کو شیئر ضرور کریں کمل مٹا کرنا بھی نیوز کرنا